آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں کیا ہونے والا ہے؟ افغانستان کیسے پرامن ہوگا؟ یہ دنیا کا سب سے اہم موضوع ہے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اور یہ سب کچھ ہمارے خطے میں ہو رہا ہے اسی لئے یہ پاکستان کے لئے بھی اولین خارجہ معاملات میں ہیں اور اپنے سٹیٹیجک معاملات کے حوالے سے اولین اس کی ترجیح ہے اسی سے جڑی ڈیولیپنٹ میں آج اس پاکستان کے دارل حکومت تاشکند میں وسطی اور جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان دوروزہ کانفرنس تھی جو آج ختم ہوئی ہے جس میں افغانستان کی صورتحال اور خطے میں امن سے متعلق یہ سب سے قلیدی موضوع تھا اس میں آخری سسکیاں لیتی ہوئی افغان حکومت کے آخری سسکیاں لیتے ہوئے صدر کی حیثیت سے صدر اشرف غنی نے کانفرنس سے خطاب میں ہمیشہ کی طرح گلے شکوے دورائے اور اپنی ناکامیوں کے بجائے افغانستان کی بگڑتی صورتحال کا سارا بلبہ پاکستان پر ڈالنے کی ایک اور اور شاید اپنی آخری چند ناکام کوششوں میں ایک اور کوشش کی اس موقع میں وزیراعظم عمران خان نے افغان صدر اشرف غنی کے الزمات کو یک سر مسترد کیا اور انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا وزیراعظم عمران خان نے کہا افغانستان میں امن کے لیے سب سے زیادہ پاکستان نے قربانیاں دی افغانستان میں امن کے لیے پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے پریزیدن اشرف غنی منشن پاکستان نیگٹیو رول رہا ہے اور مسائلہ علم ہے کہ ابوں نےا پیکستان کا کسیر پوزیز نہیں ہوا وزیراعظم نے اس امپورٹن فورم پہ امریکہ کو بھی اس کی غلطی کا احساس دلایا اور کہا کہ طالبان سے مذاکرات اس وقت کیے جانے چاہیے تھے جب افغانستان میں نیٹو کی دیر لاکھ افواج موجود تھی وزیراعظم عمران خانی نہیں بلکہ روس کے صدر پوٹن چین کے صدر جیزن پنگ بھی امریکہ کو افغانستان سے کسی سیاسی تصویع کے بغیر رفو چکر ہونے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اب یہی تینوں ممالک آپس میں جڑ کر امن کا فارمولا بنا رہے ہیں اس سے قبل کل افغان نائب صدر امن اللہ صالح نے ایک ٹوئٹ میں دعویٰ کیا تھا پاکستان فضائیہ نے اغوان فوج و فضائیہ کو سرکاری طور پر وان کیا تھا کہ اگر افغان علاقہ اسپین بلدک سے طالبان کو نکالنے کی کارروائی کی گئی تو اس کوشش کا جواب پاکستانی فضائیہ دے گی آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بیان کو اکثر مسترد کیا کہا کہ افغانستان نے چمنٹ سیکٹر کے دوسری جانب اپنی سرزمین پر فضائی آپریشن سے آگاہ کیا پاکستان نے افغان حکومت کو اپنی سرزمین پر اقدام کے حق پر مضبط جواب دیا پاک فضائیہ نے اغوان فور سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا افغان حکام کے پاکستان پر بے بنیاد الزامات ایک طرف مگر دنیا اس حقیقت کو مانتی ہے کہ افغانستان میں امن اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں سب سے زیادہ کردار پاکستان نے ادا کیا دورو اس قابل امریکی محقبہ خارجہ کے ترجمان نے اس وقف کی بلکل تائید کی جنرل قبر باجبہ کے ساتھ بھی ملاقات کی اور ان جذبات کا اور امریکی حکومت کے اس موقع کا اظہار کیا کہ پاکستان بھرپور اپنی کاوش کر رہا ہے طالبان کو مذاکرات کی بیس پر لانے کے لیے اور افغانستان میں پورا من حالات پیدا کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کی کاوشوں کو سراحتہ ہے اور یقین ان امریکہ پاکستان کے ساتھ اس سلسلے میں کام کرنے کا قواہ ہے آج یہ ایک اہم ملاقات ہوئی امریکی چارج جے فیز کی چیف آف آرمی سلاف جنرل باجبہ کے ساتھ بھی اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ آج کل ڈریکٹر جنرل ہیں انسٹیوٹ آف اسٹیٹیجک اسٹیڈیز کے جناب عزاز چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ عزاز چودری سب بہت تیز رفتار برک رفتار ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اور اب اس وقت کافی ڈیسپریٹ نظر آتی ہے افغان حکومت جو کہ جس کا کہ سپیس شرنک ہوتا جا رہا ہے اس کے آثورٹی شرنک ہوتی جا رہی ہے مگر یہ ڈیسپریشن جو ہے یہ کسی موڑ پر خطرے کا باعث بھی ہے کیونکہ یہ اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی قسم کا بھی بیلنس جو ہے ان کی سوچ میں ان کی الفاظ منظر نہیں آ رہا ہے جی میرے خیال میں کامران خان صاحب یہ بیلنس کبھی بھی نہیں انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا اور کبھی میں نے ان کی طرف سے یہ توازن نہیں دیکھا بہت سی میٹنگز میں میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ اور ہمیشہ الزام تراشی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا میں ان کی جو حکمت عملی پہ تھوڑا حیران بھی ہوں اور تھوڑا افسوس بھی مجھے اس پہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت ضائع کیا بغیر اس بات کا سوچے ہوئے کہ پاکستان اگر طالبان کی امریکہ کے ساتھ بات چیت کرا سکتا ہے تو ان کے ساتھ تو بہت ہی یعنی یقین کرا سکتا کیوں نہیں کرائے گا پاکستان تو چاہتا ہے جس طرح وزیر آزم نے آج کھل کر وہاں پہ اس باکستان میں باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تھوڑی بھی دانشمندی کا مظاہرہ کریں تو ابھی بھی وہ پاکستان کی اس پیشکش کو قبول کریں کہ ہم چاہتے ہیں امن ہو ہم نے بہت نقصان اٹھایا افغانستان میں بد امنی کے نتیجے میں لیکن بد قسمتی سے افغان حکومت ان کے وزیرے جو نائب صدر ہیں ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ غیر دانشمندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کا افسوس کیا جا سکتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان زہریلی گفتگو ان کا ایک شیوہ ہے زہر سے آلود گفتگو ان کی ہوتی ہے مگر دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کی امن کی خواہش تو ہے مگر طالبان تو اب افغانستان میں ایک بہت پریڈامننٹ فورس بن گئے ہیں وہ تو فتح کو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ کیوں کسی کے ساتھ بھی ایک 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 بیسس پہ گفتگو کریں گے جیسے کہ آج پرائیم نیسٹر نے کہا اب تو امریکی فوجیں وہاں سے جا چکی ہیں تو وہ اسپیس بھی تو بہت کب ہو گئی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اکراس دہ ٹیبل بیٹ کے کوئی نیگوسیٹیڈ سیٹلمنٹ افغان حکومت کے ساتھ کریں انٹرنیشنل انٹرلاکوٹرز کے ساتھ تو شاید وہ کر سکتے ہیں مگر یہ طالبان اور افغان حکومت کے دربیان تو سیٹلمنٹ کی اب کوئی امکان نہیں ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ جی افغان حکومت اب ارریلیمنٹ ہو چکی ہے میرے خیال میں افغان دھڑے جو ہیں ان کے ساتھ طالبان کے مذاکرات ہونے چاہیے ہمیں طالبان کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ تن تنہا پورے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے اگر کر بھی لیں تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ ملیشیاز آئیں گے باقی دوسرے بہت سارے افغان دھڑے ہیں تو ایک خانہ جنگی کی صورتحال آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے افغان لوگوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بین الافغان مذاکرات اس وقت این ضرور تھی اور مجھے سچی بات ہے کامران صاحب بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پاکستان یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کر رہا تھا جس میں حامد کارزائی صاحب اور بہت سارے لوگ آ رہے تھے پر اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ افغان حکومت کی درخواست پر وہ ملتوی کر دی گئی ہے اللہ کرے کہ دوبارہ اس قسم کا ہم کانفرنس کریں کیونکہ بہت اشت ضرورت ہے کہ طالبان کو افغان دھڑوں کے درمیان بٹھا کر کیا آپ کی معلومات ہے عزیز صاحب کہ جو ریجنل پاوز ہیں خاص طور پر امریکہ تو چلا گیا یہاں سے روس چین پاکستان ان فیکٹ ایران کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں کیا کوئی سبسٹینشل کوئی فارمولا انڈر ڈسکاشن ہے سب چاہتے ہیں جی یہ ایک ایسی کوئنسیڈنس ہے امریکہ تو آپ نے جسرا کہا ہم تو چلے پردیسی ہوگئے نکل گئے وہ وہاں سے لیکن جو اس وقت باقی تمام خطے کے ممالک ہیں سب سوائے ایک دو کے باقی سب یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی سمجھوتا ہو کوئی بھی اسکری حل نہیں دیکھ رہا کیونکہ اسکری حل جو ہے وہ اگر طالبان کے حد میں بھی ہو تو خطرناک ہے ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ یہ انیس سو نوے کی دہائی نہیں ہے بڑی مشکل ہوگی اس وجہ سے سارے ملک یہ چاہ رہے ہیں روس بھی میں اطلاع تو یہی ہے کہ چین بھی اور سب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بیٹھ کر افغان دھڑے اور طالبان کو بٹھایا جائے اور میں خواہ پاکستان کی جو کوشش تھی سترہ تاریخ کو ان کو بلانے کی بلکل این اسی حوالے سے تھی اور مجھے افسوس ہوا آج میں نے جب پڑا دو گھنٹے پہلے کہ وہ پوستپون ہو گئے ہیں آئی ہوپ کہ اس کو دوبارہ ریسرکٹ کیا جائے گا عید کے بعد تھانکی سوما سر بہت بہت شکریہ جناب ازاز چودری احمد ساتھ موجود تھے صحابق سیکرٹری خارجہ کبرشہ بریک اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر حکومت کی کوشش ہے اب مصمم میں ارادہ ہے کہ نیب قوانین میں تبدیلیاں کرنی ہوں گی اس کے لئے ڈرافٹ بن رہا ہے اور پہلی قاوش حکومت کی ترجیح وزیراعظم کی بھی یہ ہے کہ بیراکریسی کو اور بزنسمن کو محفوظ کیا جائے نیب سے اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد اپوزیشن کی جانب سے نیب مخالف بیانات اپوزیشن کوئی نئی بات نہیں ہے اب اپورٹن بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی نیب کی خلاف جارہانہ بیانات تواتر سے آ رہے ہیں لگتا ہے قانون سازی کر کے نیب کے پر کاٹنگی تیاری ہو چکی ہے وزیراعظم عمران خان ان کی کابینہ اور اپوزیشن عراقین بھی اس معاملے میں یک سو نظر آ رہے ہیں بداہر نیب قوانین میں بھاری بھرکم ترامیم دور نہیں ہیں جن کے تحت بیروکرسی بزنسمن نیب کی درسترس سے باہر ہوں گے وزیراعظم عمران خان ایسے نیب قوانین چاہتے ہیں جن کی موجودگی میں کاروبار پھلے پھولے اور سرکاری نظام بھی بھاگے دوڑے کل اسبکستان پاکستان وزنس فورنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے بیروکرسی کو خوف سے نکال لے اور نیب قوانین میں ترامیم کا بازے اندیا دیا انفارچلی یہ جتنی بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کے اندر پرابلم ہمیں سی اوز کوالٹی کا سی او لانا بڑا مشکل ہو گئے یہ نیب کے خوف سے تو اب ہم نیب کے قانون بدلنے لگے ہیں تاکہ ان کو آئیسولیٹ کریں یہ جو ہماری بیروکرائٹس ہے اور بزنس کمیونٹی ہے تو اس سے پھر ہمیں کوالٹی کے لوگ مل جائیں گے وہ جو ابھی نہیں ملتے ہمیں ہمیں سی اوز پرائیوٹ سیکٹر سے کوالٹی کے ڈرتے ہیں نیب کی وجہ سے آتے ہوئے تو وہ ہمیں ایک پرابلم ہے وزیر خزارہ جناب شاکت طریق نے دو ماہ قبل ہمیں انٹریویوں بتایا تھا کہ بیروکرسی نیب کی وجہ سے ڈل اور خوف میں مفتلا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کو نیب قانون میں تبدیلی لانی ہوگی ورنہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا دو ہفتے قابل سیکٹری پیٹرولیوم ڈاکٹر ارشد محمود نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ پیٹرولیوم میں نیب کی خلاف تقریباً ایک چارٹ شیٹ پیش کر دی تھی ان کا کہنا تھا کہ نیب کی بے رحمانہ مداخلت کی ملکی معیشت کو بھاری قیبت چکانی پڑ رہی ہے سیکٹری پیٹرولیوم نے صاف کہا کہ نیب کی پوچگچ کے قوف سے حکومت الین جی ٹرمنلز پر دو سو بلین کیوبک گیس کی اضافی صلاحیت استباد نہیں کر سکی وفاقی مزرعہ مشیر و معاونین بھی سرکاری کابوں میں نیب کی مبینہ مداخلت و طریقہ اکار پر شاکی نظر آتے ہیں پیٹی آئی کی حکومت نے ستائیس دسمبر دوہزار انیس کو صدارتی آرڈنس کے لیے نیب قوانین میں تبدیلیاں کی تھی جن کے تحت پرائیوٹ اداروں اور کاروباری برادری کے خلاف ایکشن کا اختیار نیب سے واپس لے لیا گیا تھا نیب کو صرف پبلک آفس ہولڈرز کی مبینہ کرپشن کیسز کی تحقیقات تک محضور کیا گیا تھا جبکہ نیب کو پابند کیا گیا تھا کہ کسی سرکاری ادار کے خلاف اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ملزم نے اختیارات کی غلط استعمال سے ذاتی فائدہ اٹھایا ہے نیب آرڈنس پر یہ ترامیم ایک سو بیس روزہ مدت پوری ہونے کے بعد پچیس اپریل کو خود ہی غیر محصر ہو گئی تھی اور اس طرح سے جو کافی بہتر تبدیلیاں تھی نیب قوانین میں جس کو کہ ویلکم بھی کیا جارہا تھا وہ پھر تحلیر ہو گئی کیونکہ یہ آرڈنس اپنی مدت پوری کر چکا تھا اور قانون سازی نہیں ہوئی تھی اب خبر یہ ہے کہ حکومت ایک محصر قانون سازی کرنا چاہتی ہے ان تمام امور پر بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کی ممتاز سیریر قانوندان بیرسٹر علی زفر چیمن ہے سینٹ کی قائمہ قانون و انصاف کے سابق وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں بیرسٹر صاحب یہ کب سے ہم مسلسل سن رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی بلکہ گزشتہ حکومتوں بھی کہ نیب قوانین میں بڑی بنیادی تبدیلیاں کرنی ہے اس حکومت نے تو ایک آرڈنس بھی لے آئے تھے دسمت 2019 میں ایک بار پھر ہم یہ باتیں سن رہے ہیں آپ یقین حکومت کی ان معاملات موابنت کرتے ہیں کتنے قریب ہے وہ قانون سازی جو کہ حکومت کرنا چاہتی ہے نیب کے قوارین میں ترامیم کے لیے دیکھیں ہر چیز کی طرح کامران صاحب قانون میں بھی بیلنس کی ضرورت ہے ہم نے اپنے ایکسپیئرنس سے یہ دیکھا کہ نیب قانون بہت ضروری ہے کرپشن کو ختم کرنا اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آپ کو ایک بڑی آزاد اور بڑی پاورفل انسٹیوشن چاہیے طاقتور انسٹیوشن اور وہ نیب تھی اور اس میں قانون ہم نے دے دیا لیکن اس قانون میں پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ خامیاں ہیں بہت سیئس خامیاں ہیں ایک خامی جس کی طرف ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور میں بھی اس کو اس کو ایکسپ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جو نیب قانون کہتا ہے کہ اگر آپ فیصلہ کوئی کرتے ہیں انہیں لیوکریٹ کو فیصلہ کرتا ہے وہ اگر غلط فیصلہ بھی ہو تو اس کو پھر آپ ایک کرمنل کیس بنا کے اس کے اقلاف ریفنس پھائی کر سکتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو اور اس میں کرپشن کا کوئی element نہ ہو تو پھر اس کو وہ کرمنلائزیشن نہیں ہو سکتی وہ صرف ایک نگلیجنس ہے تو اس لیے میری نظر میں ضروری ہے کہ ہم قانون میں ترمیم کریں اس کی وجہ سے وہ یہ راہ ہے کہ اب کوئی فیصلہ کرتا ہی نہیں وہ آنسلی بھی کسی کرپشن کے بغیر بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے گروپریٹ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو یہ ڈر ہے کہ کل کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو نیب اس کو اقلاف ریفنس فائل کر دے گی یہ ایک واقعی حقیقت ہے اسی طرح بزنسمن بھی انوالب ہو جاتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ معایدے کرتے ہیں کل کوئی کہتا ہے یہ معایدہ غلط ہے کوئی کرپشن کا الیمنٹ نہیں ہوتا اور اس کے خلاف بھی کیس فائل کیا جا سکتا ہے تو آرڈنیس جو لایا گیا تھا وہ ان خامیوں کو ختم کرنے کے لیے تھا اب جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اور یہ بہت ضروری ہے میلی نظر میں وہ قانون سازی ایک بیلنس کریٹ کرے گی وہ بیلنس یہ ہوگا کہ جہاں تک تو پولیٹیشن ہے کسی کے خلاف بیروکریٹ ہے کوئی بھی ہے جس کے خلاف اساس سے آپ کو ایسے مل جائیں جو کہ اس کی جو انکم ہے اس کے ساتھ نہیں میچ کرتے تو پھر اس کے خلاف آپ کاروائی کر سکتے ہیں لیکن صرف ایک غلط فیصلے پہ جس کے ساتھ کرپشن کا خطال ہوتا ہے اس کے خلاف ریفرنس آپ نام سائل کر سکیں یہ ایک زبان ایسی استعمال کرنی پڑے گی ڈرافٹنگ ایسی کرنی پڑے گی قانون کی کہ وہ اس چیز کو جو غلط فیصلہ ہے حکومت کی منشاہ یہ ہے کہ ایک کافی ایکسٹینسیف پروٹیکشن جو ہے ہم بیروکریسی کو پروائیڈ کریں اور بیروکریسی میں جو اس وقت امپاس ہے وہ تاکہ ختم ہو کیونکہ حکومت وزیراعظم خود بار بار یہ کہتے ہیں کہ حکومت آگے نہیں بڑھ لی تمام وزراء یہ کہتے ہیں گویا کہ یہ تو کرنا ہے اور جلدہ جلد کرنا ہے اور اسی قسم کی کوئی پروٹیکشن بزنس کمیونٹی کو بھی حاصل ہوگی مور اور لیس وہی آرڈیننس جو کہ اس سے پہلے آیا تھا وہ حکومت لانا چاہتی ہے قانون کی شکل میں دیکھیں جو آرڈیننس پہلے آیا تھا وہ اس کا جو اوبجیکٹ تھا اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دو جو انٹیٹیز ہیں بیوروکریٹس ان بزنسمن وہ اگر بزنسمن آ کے کوئی معایدہ کرتا ہے ان کے ساتھ اور اس کے کل کو وہ نیب آ کے کہہ دیتی ہے کہ جناب یہ جو معایدہ تھا یہ برکل غلط ہوا اس لیے آپ کے خلاف ایکشن دیا جائے گا آپ کے خلاف کرنیل کیس بنایا جائے گا تو پھر بزنسمن بھی حکومت کے ساتھ معایدہ کرنے سے بھاگ جاتا ہے یہ دونوں چیزوں کو ڈریس کیا گیا تھا کرپشن کو ختم کرنے کی نہیں کوشش کی گئی تھی کرپشن والا اگر ایلمنٹ ہے کرپشن کے ساتھ کوئی معایدہ ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف ریسے ضرور فائل ہوگا لیکن یہ جو جنون کیسز ہیں ان کو کسی طرح نکال دے کی کوشش کی گئی تھی مگر اس میں جہاں بھی یہ ڈسکریشن رہے گا بیرس صاحب جہاں ڈسکریشن رہے گا تو جو حکومت کی منشاہ ہے کہ بیراکریسی کو پروٹیکشن حاصل ہو اور جو بزنسمن کو پروٹیکشن حاصل ہو مگر ان کو کال اپ نوٹسز ان کو بلانا ان سے پوچھنا ان کو سوال دینا ان کو سوال لابا دینا ان کو اور ظاہر ہے کہ اسی سے پھر وہ ہیرسمنٹ اور پھر وہ انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے وہ کیسے کبر ہوگا جی دیکھیں وہ اس طرح ختم ہوگا جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک زبان ایسی استعمال کرنی پڑے گی درافٹنگ ایسی ہونی پڑے گی قانون سازی قانون کی کہ جو بزنسمن ہے اور بیروپریٹ ہے اگر وہ جینمن کام کر رہا ہے اگر وہ واقعی ہی سر وہ تو ہر صورت پہ ہر صورت پہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جینمن کام یہ کر رہا ہے نہ اب یہ سمجھتی ہے کہ وہ جینمن کام نہیں کر رہا ہے وہ مسیوز آف ایتھارٹی کر رہا ہے وہ مختلف چیزیں اسی نویت کی کر رہا ہے تو وہ انٹرپیٹیشن کے معاملے میں تو یہ پوری چیز جیم ہو جائے گی نہیں کامان صاحب یہ انٹرپیٹیشن کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا اگر وہ چھوڑ دیا تو پھر معاملہ ادھر ہی آ جائے گا جو آج ہے اس پہ بڑا واضح کرنا پڑے گا کہ نیب کی اگزیکلی کیا جنس دکشن ہے کیا طاقت ہے کس چیز کو وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کس چیز پہ وہ پول آف نوٹس دے سکتے ہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی کرپشن کا ثبوت ان کے پاس ہے تو پھر تو وہ پول آف نوٹس بلکل دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کرپشن کی ہے آپ نے یہ پیسہ دیا یا کوئی بینیفٹ دیا یا کوئی ایسی چیز دی جس کی وجہ سے آپ کو یہ معایدہ مل گیا پھر تو میرا خیال ہے کہ اس کی اس سیچویشن میں تو کوئی بھی کرپشن کا ادارہ ہے وہ اس کے پاس سے حق ہونا چاہیے کہ وہ جا کے بزنسمن ہو یا بیروکرائٹ ہو یا پولیٹیشن ہو اس کے خلاف کاروائی کرے لیکن اگر یہ ایویڈنس نہیں ہے اگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر ایسا کوئی معاملہ سامنے on the face of it کوئی ڈاکیومنٹ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو حیرس کرنا اس کو بلانا اس کو خوالہ خمجز دینا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا وہ پھر جائز نہیں ہوگا تو قانون میں جس طرح میں نے کہا ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے بہت ضروری ہے کہ آپ اس بیلنس کے ذریعے کرپشن کا ایلیمنٹ یا وہی طاقت جو ہے بیپ سے نہ لے لیں کہ کرپشن کے خلاف کوئی انویسٹیگیٹ ہی نہ کرسکے یقیناً بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی زفر حوانے ساتھ موجود ہے کمرشہ بریک کسی پاکستانی سے یہ بات چھپی نہیں بلکہ شاید دنیا میں کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ چین اور پاکستان مقالف قوتوں کو پاک چین آہنی دوستی اور سی پیک منصوبہ ایک آنک نہیں بارہا کچھ طاقتیں چین کی دیو قامت معاشی ترقی اور عالمی اثر و رفوق سے بھی خوف زدہ ہیں لتیجتن پاکستان میں ہر کچھ مہینوں بعد چینیوں کے خلاف دہشتگردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں کراچی میں چین کے کاؤنسلٹ سمیت بلوچستان کے مختلف ازلہ میں چینی ماہرین چینی مفادات اور سی پیک کے تحت پاک چین منصوبوں اور سرمایہ کاری پر حملے کیے جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے قصیر تعداد میں حملے ناکام ہو جاتے ہیں یا ان کرنے والوں کو یا ان کے میماروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے دہشتگرد حملوں میں چینی ماہرین کی سیکیورٹی پر معمور پاکستانی فورسز کے اہلکار بھی مسلسل شہید ہوتے ہیں اور وہ سب سے پہلے جو حملہ ہوتا ہے اس کا شکار پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں تشویش ناک بات یہ ہے کہ بیجنگ سے دشمنی کا حساب چکانے اور چین کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور ان مضموم کاروائیوں کے لیے پاکستان میں موجود کل ادم تنظیموں اور قوم پر اسکری گروہوں کو قرائے کے قاتلوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پرسو کوہستان میں سی پیک کے داسو ڈیم پروجیکٹ کے قریب سانحے میں نو چینی انجینر سبیت تیرہ افراد حلاق ہوئے ہیں اس واقعے کے حوالے سے تازہ معلومات جمع ہوئی ہے جو کہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے اس معلومات کے تحت یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ دراصل یہ واقعہ اس میں یقیناً دہشتگردی کی کوشش تو ہوئی تھی مگر وہ ناکام ہو گئی ہے ہوا کچھ ایسا ہے کہ یہ چینی انجینئرز اپنے کیمپ سے نکلے دو بسوں میں یہ سوار تھے آگے والی بس کے اندر خالصتاً چینی حکام تھے یا چینی شہری تھے یا چینی انجینئرز اور ٹکنیشنز تھے پیچھے والی بس میں چینی اور پاکستانی اہلکار تھے ان دونوں بسوں ان دونوں بسوں کے آگے ایک سیکیورٹی گاڑی چل رہی تھی اور پیچھے بھی ایک سیکیورٹی گاڑی چل رہی تھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ داسو ڈیم کا منصوبہ ہے یہ وابڈا کا منصوبہ ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کی سی پیک کے لیے مقصوص ایس ایس ڈی یعنی سپیشل سیکیورٹی ڈیویزن جو فوج چلاتی ہے اس کے ذمہ نہیں تھی اس کانوائی کی سیکیورٹی دراصل وابڈا نے خود رینج کی تھی اور اس کے لیے کچھ اپنا سیکیورٹی اریزمنٹ کیا تھا اور یا ایف سی کی کچھ اہلکار اس میں شریک تھے مگر یہ ایس ایس ڈی اس میں شریک نہیں تھی اور یہ معاملہ وابڈا کی اپنی کی سپیورٹی 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 کے اندر ہو رہا تھا اور اس واقعی کے دوران بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ کیونکہ یہ ایک عام شہرہ تھی ان دو بسوں کی آگے پیچھے سیکیورٹی کی گاڑیہ تھی مگر اسی دوران ایک کار ان دو بسوں کے بیچ میں داخل ہو گئی بعد میں پتا چلا کہ دراصل یہ مشکوک کار تھی اور اس میں بارودی مواد تھا اس کار نے کوشش کی کہ آگے جانے والی چین کی بس کو اسے ٹکرائے یا ایکسپلویزن ہو مگر وہ اس میں ناکاب ہو گیا وہ ٹرگر نہیں ہو سکا ایکسپلویزن اس انداز سے مگر پیچھے آنے والی بس جس میں کہ چینی اہلکار شامل تھے وہ ڈیس بیلنس ہو گئی اور ظاہرہ کہ اس وقت وہاں پہ ایک پینک کی فضا تھی وہ بس کھائی میں گر گئی اس طرح سے جتنے بھی لوگ اس میں ہلاک ہوئے بشمول تمام چینیوں کے وہ تمام اس ٹریفک ایکسیڈنڈ میں ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے جسم پہ کسی قسم کے کسی بارود کا کوئی نشان نہیں ملا ہے سیکیورٹی بریچ ضرور ہوئی ہے مگر اس سیکیورٹی ایس ایز ڈی کی نہیں تھی مگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ حملہ ضرور ہوا اور اس سے پہلے اس قسم کے معاملات میں جو چینی مثال کے طور پر چینی کانسلیٹ پہ حملہ ہو یا دوسرے اس قسم کے حملے ہو یہ حملہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہو گیا اور اس حوالے سے باہرحال یہ ایک جو رہداری منصوبے کے آغاز کے بعد پچھلے چھ سال میں پاکستان کے سرزمین پہ چین کے باشندو اور پاک چین مشترکہ احداف اور مفادات پر چودہ حملے ہوئے ہیں چودہ باری حملے ہوئے ہیں اور تمام ان اینمی پاورز کی جانب سے ہوتی ہیں جو کہ پاک چین دوستی یا چین کی مخالفت یا چین سے اپنا اناد یا سی پیک کے حوالے سے اپنا جو ان کا ویوز ہے یا جو ان کی مخالفت ہے اس کو آیا کرتے ہے جس میں بھارت سر فیرست ہے بھارت اس بات کو چھپاتا نہیں ہے پاکستان کے پاس ان گنت اس بات کے ثموت موجود ہیں کہ رو مخصوص فنڈز کے ساتھ سی پیک کو نشانہ منا رہی ہے تمام حملوں میں پاکستانی شہری اور جو کردم تنظیم کے شہری ہیں وہ سب رو کے پیرول پر ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تمام حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں دہشت گرد مارے بھی گئے ہے الحبود اللہ پاکستان میں چینی باشندو اور سی پیک منصوبوں میں ریکاورٹ ڈالنے کے لیے حملوں کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان کالعدم بلوچ اسکری تنظیم یا فرقہ وارانہ اور قوم پرس اسکری قبول کرتے ہیں البتہ کوہستان واقعی کی تحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن چین کے بعد پاکستان بھی اس سانحے کو دہشتگردی کے تناظر میں دیکھ رہا ہے چین کے سرکاری اقبار گلوبل ٹائمز میں آج شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق کوہستان حملہ سی پیک منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے جس میں ولوچ اسکری گروپس اور کل ادرم ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کے امکانات ہیں وزیراعظم عمران خان نے آج چینی ہم منصوب کو ٹیلی فون کر دازو واقع پر دنی تازیت کی وزیراعظم نے دازو واقع کے مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کراتے ہوئے پاکستان میں مقیم چینی باشند دو مختلف منصوبوں پر کام کرنے چینی ورکرز کو تحفظ کا فرہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے آج یہ وزیراعظم کی جانب سے چینی وزیراعظم کو یقین دہانی کرائی گئی اس پورے موضوع پر بات کرنے کیلئے ہم نے دعوت دی ہے اسکری دفاعی سٹیٹیجی قبول کے باہر ہمارے پاکستان کے سابق سیکرٹری دفاع نعیم خالد دو دی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ جنرل صاحب یقینا یہ تو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں شاید دنیا بھی سمجھتی ہے جب اس قسم کے انسیڈنس ہوتے ہیں جس میں چائنیز کو نشانہ بنائے بڑا کروٹیکل ہمارے منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں وہ نشانہ بنتے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے انٹرو میں چونکہ پورا پسے منظر پیش کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ یہ سی پیک کس کس کے مفاد میں نہیں ہے اور بلکہ سرحام آپ کو پتا ہے کہ آپ نے صرف ہندوستان کا نام لیا امریکہ نے بلکل اوپن لکھا ہے کہ وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے اور اینڈی ایس جو ہے جو ابوان حکومت کی انٹریجنس ایجنس ہے وہ بلکل را کے ساتھ ہینڈ گلاو ہے تو یہ اور ایک ادار بھی انٹریجنس ایجنس 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 باتیں ہوں کہ باوجود جو آپ نے آخر میں بات کی ہے بلکل درست ہے کہ چینی جس طریقے سے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں جب وہ ہماری سرزمین پر ہوں تو ہمارے پوری ذمہ داری ہے ان کی افادت کریں اور جب بھی کوئی لیپس ہوتا ہے چاہے وہ نو دفعہ آپ نے ان کو بچا لیا دسویں دفعہ ہو گیا تب بھی وہ قابل افسوس ہے اور اس کی میرا خیال ہے تحقیقات کے بعد کیونکہ یہ سی پیک کے منصوبے ہیں یہ تمام چائنیز جو ہیں وہ سی پیک منصوبے جو پاک چین مشترکہ منصوبے ہیں مشترکہ معاملات ہیں ظاہر ہے کہ فیلحال یہ سیکیورٹی ہمارے پاس ہے لیکن چائنیز بھی ایکسپرٹیز ہے چائنیز ٹیکنالوجیکلی بہت زیادہ ایکیوبڈ ہیں کیا کوئی کیا یہ حالات اس بات کا اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس سیکیورٹی وائز جو ہے ہمارا کوپریشن زیادہ بہتر ہو سکے ہماری اور اس حوالے سے جو اس میں ہولز ہیں یا گیپس ہے وہ ہم مل کے جوائنٹ سیکیورٹی نیٹورک بنا سکے بلکل بڑی اچھی تجویز ہے یہ صرف اس کی موجود دی نہیں بلکہ یہ ضرورت ہے اس وقت اور ایک اس میں مسئلہ ہے کہ پاکستان کو ایک قدم آگے بڑھ کر اس چیز کا تقاضی کرنا پڑے گا چینیز آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑی سیٹل ہے یہ ایسے اپ فرنٹ اور آگے کھل کے بات نہیں کرتے آپ کو خود بتانا ہوگا کہ آئیں جی ہم اس میں تابعن کریں کیونکہ آپ پتہ چینینا اوپن لی کسی کے ساتھ ایسے موہدے بھی نہیں کرتا پاکستان بہت قریبی دوست ہے چینینا پھر بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے کاندوں پر رسپونسی بلٹی آتی ہے کہ ہم چینینا سے ڈیمانڈ کریں ان کے پاس بہت ٹکنالوجی ہے سب کچھ ہے ایک بات تو معلوم ہے کہ چینینا نے آفر کی تھی سی پیک کی جو ذمہ داری ہے وہ خود اٹھانے لگتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کی کورڈینیشن ان لوگوں سے زیادہ ہے جو سی پیک اگینسٹ ہیں بجائے ان کے ساتھ ہو جو سی پیک بنا رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے تو یہ پوائنٹ میں بلکل آپ کا مانتا ہوں اور اس میں میرا خیال ہے یہ جو ہے اس کا پیرڈائم بھی کافی حد تک چینی اور بھارت کی فوجیں نہیں تھی جیسی آج ہیں اور پھر بھارت کو بہت بڑا نقصان چین کے ہاتھوں نہیں ہوا تھا جیسا اب بھارت جو ہے وہ تمام سکور سیٹلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر گز پاکستان کے ذریعے پروکسی کے ذریعے چین پر خملہ آور ہے تو یہ خالی پاکستان کا بسلنی ہے یقیناً بنیادی ذمہ داری ہماری ہے لیکن بہرحال کسی نہ کسی انداز سے ہمیں کوپریٹ تو کرنا پڑے گا چینی چینی ہوں کو ہمارے بلکل آپ دوست کہہ رہے اس کے ساتھ بھی ملائیں کہ بھارت کو بہت بڑی سبکی افوانستان میں ہوئی ہے تو بلکل تل ملا رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں خان صاحب کہ افوانستان میں سپیس بھارت کیلئے تقریباً ختم ہو چکی ہے تو جو کچھ انہوں نے کرنا ہے جیسے چراغ بجنے سے پہلے پڑھتا ہے انہوں نے انہی دنوں میں کرنا ہے اگلے چند ہفتے آپ سمجھ زیادہ ایک دو مینے تو اس لئے آپ کو ان چیزوں میں تیزی بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں چاہئے کہ مکمل طور پر چینہ کے ساتھ جہتی کا گو مگو کی سوڑی سی 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 چیویشن کبھی نظر آتی ہے کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر اس کو سیدھا کر لیں اور اپنا ڈریکشن سیدھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ چینہ کے ساتھ مل کر ہم تمام کلوں کی کوشش ہوتی ہے تو بہرحال ہمیں بھی سول سرچنگ کرنی ہوگی ہمیں بھی اپنے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اپریٹس کو ری ویم کرنا ہوگا اور اس کو ری سرنگ کرنا پڑے گا اور ایک فریش لک لینی پڑے گی بہرحال بنیادی ذمہ داری ہماری ہے ایک چیز میں ان کے جملے جن کے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں اگر آپ صرف دفاع کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت مہنگا پڑے گا کتنے سکولوں کا کتنی مسجدوں کا کتنی مارکٹوں کا کتنی جگوں کا آپ دفاع کریں گے اگر آپ بھی دشمن کو ترکی بہترکی جواب دیں اگر ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں بھی دینا چاہتے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت کمی آ جائے گی اور جو میں نے بات کی ہے وہ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا بات کر رہا اس کے علاوہ اس کو اور کوئی طریقہ تھامنے کا روکنے کا نہیں ہے پر انہوں نے گریبنٹ کر لیا ہے اور روس پاکستان تعلقات کی ایک نئی ابتدا ہو گئی ہے اس کی تفصیل ہمیں دیں گے وفاقی وزیر انرجی جناب حماد حضر چھوٹے سے وفق اقبار تقریبا دو چھے سال سے یعنی سن دو ہزار پندرہ سے جاری پاکستان روس کے پاکستان میں موجود تھا ماہدے میں ترامیم پر مزاکرات ہو رہے تھے اور اب اس ماہدے کے تحت کراچی میں پورٹ قاسم سے لاہور تک تقریبا گیارہ زو کلومیٹر چھپن انچ گیس پائپ لائن ڈالی جائے گی یومیہ سات سو سے آٹھ سو ملین کیوبک فٹ گیس کی ترسیل کو یقینی منایا جائے گا منصوبے سے پاکستان کے اگلے تیس سے چالیس سال تک کی تورائی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے گا یہ ہمیں بتائے گیا ہے منصوبے پہ دھائی سے تین ارب ڈالر تک کی لاغت آئی گی اور یہ دو سال میں مکمل ہوگا شیئر ہولڈنگ کے اعتبار سے ابھی بتائے گیا ہے کہ پاکستان چھوہتر فیصد اور روس چھبیس فیصد کا مالک ہوگا کمپنی کا چیف اگزیکڈک پاکستان سے جبکہ چیف آپرین آفیسر ریشہ سے ہوگا روس کے پاس شیئر ہولڈنگ کو انچاس فیصد تک بڑھانے کا اختیار ہوگا تاہم ہر صورت میں پاکستانی ادارے شیئر ہولڈنگ میں اکثریت رکھیں گے بتائے گیا ہے کہ ماہدے سے پاکستان کی سوئی سادن اور سوئی ناظرن گیس کو چھپن گیس پائپلائن چلانے سے متعلق اپنی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد بلے گی اور تعبیر کے بعد اس کام اور اس بنصوبے کی دیکھ بھال سوئی کمپنیز کی ذببیداری ہوگی جو تعبیر آتی مدت کے دوران پیرون بلک روسی تربیت بھی حاصل کریں گے یہ بھی بتائے گیا ہے کہ یہ ماہدہ روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے کلیدی حیثیت رکھتا ہے روس اور پاکستان مستقبل کے حوالے سے بہت امدہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹیجک تعلقات چاہتے ہیں مگر بتائے گیا ہے کہ کیونکہ سن دوہزار پندرہ سے روس کو اس ماہلے کے لیے اس گیس پائپلائن کے لیے انگیج کیا گیا تھا مگر چھ سال کے دوران بھی پاکستان نے اپنی جو کمیٹمنٹ تھی روس کے ساتھ وہ پوری نہیں کی جس کی وجہ سے روسی لیڈرشپ خاص طور پر صدر ولادی مہر پورٹنٹ ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان ثابت کرے کہ روس کے ساتھ واقعی ایک خصوصی تعلقات چاہتا ہے اور اس کی علامت کے طور پر نورت ساؤت گیس پائپ لائن کے بنصوبے پر عمل درامت کیا جائے اور کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان روس تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے انٹریس کو لکافٹر کرنے کے لیے یہ معہدہ اب ہو گیا ہے اور اس معہدے کے پیچھے شاید روس سے لانگ ٹرم معاشی اور تفصیل سے اوور سی کیا حماد حضرت صاحب نے بہت بہت شکریہ حماد حضرت صاحب یہ تو میڈیا ریپورٹ ہے جو میں نے پڑھ دی جو اس کے elements ہیں آپ فرمائیے گا کہ کیا اس کی موٹی موٹی چیزیں ہیں جو کہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جی بہت شکریہ اس کے اندر ہم چھپن انچ کی پائپ لائن جو ابھی اندازہ ہے کہ چھپن انچ کی پائپ لائن کی طرف ہی ہماری انجینیرنگ ڈیزائنز جا رہے ہیں وہ ہم لے کریں گے ایک ہزار کلومیٹر اس کی لمبائی ہوئے گی سولہ سو ایمی سی ایمی اس کی گیس کی کپیسٹی ہوئے گی جس کو مزید کمپریسر لگا کے دو ہزار ایمی سی ایف ٹی سے اوپر بھی لے جا سکے گا اس کے علاوہ انٹرنیشنل سٹینڈرز جو اب میڈل اسٹ میں اور اسیا میں جو پائپ لائن بچ رہی ہیں ٹرانس میشن کی وہ اس سٹینڈرز کی بلکہ گولڈ سٹینڈرز کی جو کمپنیز ہیں وہ یہ پائپ لائن بچھانے میں ہماری انجنیرنگ ڈیزائن اور کنسلٹنسی میں مدد دیں گی لوکل کمپنیز جو ہیں ان کے پاس سب کانٹریکٹ ہوئیں گے جو 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 چیزیں پاکستان میں دستیاب ہیں جو جو سروسز وہ پاکستان میں دے سکتے ہیں انکلوڈنگ لائنگ آف دی پائپ لائن تو اس میں بھی لوکل فرم جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کریں گی اور کر سکیں گی اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپنیز کو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو 42 انچ پہ کافی دیر سے فسی ہوئی تھی جبکہ ساری دنیا جو ہے وہ 56 پہ جار چکی ہے اس کے اندر ایکس کپیسٹی بیلڈنگ اور ایکسپیٹیز کا حاصل کرنے کا یہ ایک بڑا اہم موقع ہوئے گا اور ہمیں امید ہے کہ اس پروجیکٹ کے بعد ہماری دونوں سوئی کمپنیز جو ہیں ان کے نمائندگان اور ہے جو اس کی شیئر ہولڈنگ ہے اس کا کیا ریشو ہے کس طریقے سے مینج ہوگی دوزار پندرہ میں جب اسے انوزیج کیا گیا تھا تو اس وقت پاکستان کا شیئر صرف پندرہ فیصد تھا اس وقت پاکستان کا شیئر چوہتر فیصد ہے اور یہ بھی تیہ پایا ہے کہ ہر حال میں پاکستان جو ہے وہ مجورٹی شیئر ہولڈر ہی رہے گا مستقبل کے اندر بھی اس کے اندر کسی قسم کی فلو کی گیرنٹی نہیں ہے کوئی آئی آر آر یعنی کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو پروفیٹی بلیٹی کی ریٹرنز کو گیرنٹی کیا جاتا ہے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اس میں میں سمجھتا یہ سامنے آئے کہ اس کو رن کرے گی ایک انٹیٹی کی جائے گی اس کا چیف ایگزیکٹیو پاکستانی ہوگا جی بالکل چیف ایگزیکٹیو اور مینجمنٹ پاکستان کے پاس ہوئے گی اور اس کی او اینڈ ایم کے لیے ظاہر ہے انیشلی تو کچھ سٹاف وہاں سے آئے گا لیکن ایونچلی پھر اس کی او اینڈ ایم جو ہے وہ لوکل کمپنیز کو ٹرانسفر کی جائے گی یہ بتائیے گا ہمان صاحب کہ فائننسنگ کہا سے ہوگی اگر ہم 74% اس کے شیئر ہولڈر ہیں تو کیا ہم 74% فائننسنگ پروائیٹ کریں گے اس کی سب سے پہلے تو یہ کہ جی ایڈ سی کی جو رکوم ہے اس کو پاکستان جو ہے اس کا بھی جو حصہ ہے جو اس کا ایکسٹرنل کامپننٹ ہوئے گا یا اس پورے پروجیکٹ کا جو ہوئے گا اس میں فائننسنگ پروائیٹ کرنے کے لیے رشیہ جو ہے وہ لیڈ لے گی اور یہ جوئنٹلی ایکسرسائز کی جائے گی لیکن لیڈ اس کے اندر رشیہ کی ہوئے گی کیا جس کی بکس کے اوپر وہ لون آئے گا جو ایکسٹرنل فائننسنگ کے ذریعے ریز کیا جائے گا تو وہ لون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کامنلی شیئر ہوئے گا لیکن اس پیشل پرپس ویہیکل میں چھبیس فیصد جو ہیں وہ ہسکتر رشیانز ہوئیں گے اور چوہتر اس خواب کو عملی جامع پہنانے کا پہلا مائل سٹون ہوتا ہے کہ اس کی فینینشل کلوز کب ہوگی کچھ یہ بات تیہ کی گئی ہے کہ اس کی فینینشل کلوز کب ہوگی جس کے بعد یہ خواب جو ہے پہلی عملی جامع کی پہلی جھلک دکھائے گا اس کا کچھ تیہ کیا گیا ہے جی ہمارے اگلے تیس دن کے اندر اندر ٹیکنیکل لیول پہ اس کے اگریمنٹس کو ڈراؤپ کرنے کے لئے مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور ہم نے اس کا یہ اندازہ لگایا ہے کہ جتنی ہم جلدی شروع کر سکیں وہ بہتری ہے کیونکہ ہمارے نئے آر ایل اینجی ٹیمیلز جو ہیں وہ دوہزار تیس میں ایکسپیکٹڈ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ دوہزار تیس میں مکمل ہو جائے تو اسی حساب سے ہم فائنینشل کلوز کریں گے اور اگلے تیس دن کے اندر ہمارے ٹیکنیکل لیول پہ ڈیلیبریشنز شروع ہو جائیں گے جس میں فائنینسنگ بھی شامل ہے اور انجینیرنگ ڈیزائنز بھی شامل ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا حماس صاحب کہ اب ہمارے پاس ہمیں دو ہم نے ٹرمیلز وہ ہمارے آنے ہیں اور پلانز تو یہی ہیں کہ بیس سو تئیس تک آئے اور پھر ہماری گیس کی نیڈز ہیں اس کے لیے یہ پائپ لائن لائف لائن ہے اس کی اور ظاہر ہے کہ بیس سو تئیس بڑا امپورٹنٹ سال ہے الیکشن یئر ہے اس کے بعد اگلا تو اپیرنٹلی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ بیس سو تئیس تک جو ہے یہ کمپلیشن کی طرف جائے کیونکہ پھر ہر لحاظ سے لوجیکل یہی لگتی ہے لیکن جو ماہرین جو ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بیس سو تئیس تک جائے لیکن آپ فرمایے گا کہ کتنا کرٹیکل ہے یہ جو اس کی جو ٹائم لائن دیکھیں اس کا بہت سارا ہومورک تو پہلے رشنز کر چکے ہیں کیونکہ وہ اس پروجیکٹ میں دوزار پندرہ سے انٹرسٹڈ ہیں اور اس کی فیلڈ سٹڈیز اور کچھ پری انجنیرنگ ہومورک اس کا جو ہے وہ ہوا بھی ہوا ہے جس سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ملے گا اور ان کا ظاہر ہے کہ جو رشنز کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے اس طرح کی پائپلائن لے کرنے میں تو پائپلائن لے کرنے میں تو شاید اتنا ٹائم نہیں لگتا اس سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں جس کے اندر فائننسنگ اگریمنٹ شامل ہیں اور انجنیرنگ کنسلٹنسی اور ڈیزائن کی کمپلیٹ ڈرائنگ شامل ہیں وہ زیادہ ٹائم کنزیومنگ چیز فی الحال ہمیں پہلا بوٹلنیک وہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی جب یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا آن دی گراؤنڈ شروع ہو جائے گا تو اس سے لے کے کمپلیشن تک کا ٹائم زیادہ نہیں ہوئے گا اس سے پہلے کے جو دوکیمنٹری معاملات ہیں وہ زیادہ کرٹیکل ہیں فی الحال ہماس صاحب یہ جو انٹرنل رشن معاملات ہیں کیونکہ اس میں تین رشن انٹیٹیز جو ہیں وہ وہ بین پوٹ ٹوگیدر بائی دی رشن انہوں نے اپنے معاملات بلکل تیہ کر لیے ہیں کیونکہ رشیہ میں بھی اس قسم کے معاملات کے اندر ایشیوز رہتے ہیں جی وہ تو کافی یہ جو انہوں نے کمپنیز دیں ہیں یہ رشیہ کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں بلکہ دنیا کی جو ہیں وہ بڑی ترین کمپنیوں میں شامل ہیں اور ان کو ان کی اگینسٹ ہم نے بھی اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی ہے اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ ان کے پاس کپیسٹی بھی ہے اور ان کی کریڈیبیلٹی بھی ہے انٹرنیشنل مارکٹس کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس کرنے کی تو ہم تو سیٹسفائیڈ ہیں اور جو ہمیں نظر آیا ہے مذاکرات کے دوران بھی کہ جو وہاں کی منسٹری آف اینرژی ہے رشیہ کی ان کا بھی ان کمپنیز کے اوپر کافی اعتماد ہے تو حماس صاحب یہ کیونکہ یہ رشیہ کمپنیز ہیں امریکہ کے مسئلے رہتے ہیں سینکشنز کے جیسے ہم چاہے ایران کے ساتھ پوچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ سینکشنز آ جاتی ہیں روس پہ بھی سینکشنز رہتی ہیں نہ جانے آگے کب سینکشنز آ جائیں فیلحال یہ سینکشنز فری ہیں جی یہ کمپنیز سینکشنز فری ہیں اور جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم فوری طور پہ یہ پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے اور ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جو کمپنی پہلے پروپوز کی گئی تھی وہ کسی ٹائم پہ ایک وچ لسٹ پہ رہی تھی تو ہم نے جس ٹو بی آن دی سائیڈ آف کوشن ہم نے ایک نئی اور بہتر کمپنی کی درخواست کی تھی جو کہ ہمیں بڑی امپورٹن یہ کابش رہے گی کہ بیس سو تیس تک جو ہے یہ کمپنیشن کے قریب پہنچ جائے یا کمپنیشن یقیناً ہو جائے اس کی تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیس سو تیس کا جو جو فرسٹ ہاف ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ کمپنیشن کی طرف جائے گی جی بالکل میں اس چیز کا اطراف کرتا ہوں کہ یہ ہم اپنے لیے ایک بڑا چیلنج سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک مین آٹری ہے مین ٹرانسمیشن لائن ہے ہزار کلومیٹر اس کی لیندھ ہے لیکن انشاءاللہ تعالی دن رات کام کریں گے ہماری ٹیمز ریڈی ہیں ریشن ٹیمز بھی موبیلائزڈ ہیں ان کا کافی تجربہ بھی ہے اس فیلڈ کے اندر تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ٹارگٹ میٹ کریں گے حماس صاحب یہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے بہرحال یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے اور ہمارے خطے کے لیے ایک بڑا تلاتم کا زمانہ ہے روس ایک بڑی کرٹیکل پاور ہے اس پورے ریجن میں افغانستان کے حوالے سے تمام اور ہمیں یہ علم ہے کہ یقیناً ہمارا روس کے ساتھ کوئی بڑا معاہدہ ہوا نہیں ہے بچھلے کئی دہائیوں میں اور یہ اس کی ایک وہ اہمیت بہت زیادہ ہے اور ایک پاکستانی کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور ویسی بھی آپریشنل بھی ہمارے لیے یہ ایک بڑی اچھی سی چیز ہے تو جب یہ رشن فارن منسٹری یہاں آئے تھے انہوں نے کہا اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سکائیز دا لیمٹ تو جو آگے کا ہورائزن ہے اس میں کافی پرامس نظر آ رہا ہے ہمیں جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روس کے ساتھ تعلقات مزید گہ رہے ہوں اور آج کل جدید دنیا میں تعلقات بہتر کرنے کا جو ایک سسٹینبل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایکنومک انٹائنگلمنٹ ہوئے دونوں کنٹریز یعنی کہ اقتصادی آپس میں تعلقات اور پروجیکٹس کمکلیٹ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی روابط کو مضبوط کیا جائے جس کا یہ پہلا ثبوت ہوئے گا کافی لمبے عرصے کے بعد آپ کو یاد ہوئے گا کہ انیس سو ستر کی دہائی میں ہم نے سٹیل مل کا پروجیکٹ روس کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کافی عرصے تک سامنے نہیں آیا یہ ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے بعد مزید ہم انوزیج کر رہے ہیں کہ پروجیکٹس ہم ان کے ساتھ لے کریں گے اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ روس کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات سنٹرل ایشن سٹیٹس کے ذریعے اور وہ بھی ایک رستہ ہے جو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام دروازے اور آپشنز جو ہیں باہستہ آہستہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھلنا شروع ہوئیں گے حماظہ بیقینا یہ نورس آود گیس پائپلائن ہمارے اسٹیٹیجیک ریکائیمنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے مگر اس سے بھی شاید زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ہمارے پاس آر ایل ان جی کے ریزاروز نہیں ہیں ہمارے پاس اس کی فیسیلٹی نہیں ہے ڈے ٹو ڈے بیسیس پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں اور یہ مجھے بتائیے کہ اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ اتنی کرٹیکل ہی ہماری ضرورت ہے اور کوئی اس کا کٹھوس منصوبہ ہے کس طریقے سے ہم اس بہتی پریجائل صورتحال سے ہم نکلیں گے جی دیکھیں آر ایل ان جی تو ہم افلحال امپورٹ کر رہے ہیں اور ایف ایس آر یوز دو ہیں جس پہ ہم کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہیں اور آگے ہمارے ٹیک اور پے کانٹریکٹس ہیں بجلی گھروں کے ساتھ ہم ان کے اوپر تو جب ہم نئے ایف ایس آر یوز آ جائیں گے آن شور ہماری سٹوریج آ جائے گے یہ پائپ لائن اٹسیلف ایک سٹوریج کا بھی کام کرتی ہے اگر اس کا سائز مناسب ہو تو تو وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہم آر ایل ان جی کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں لیکن جو لوکل گیس کے ریزربز ہیں اس کے لیے بھی ہم ایک نیا پولیسی پیرڈائم لانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد لے کے آئیں گے جہاں پہ ہم اپنی لوکل گیس کی جو ایکسپلوریشن ہے جو کافی وجہوں سے شاید اپنے پورے پوٹینشل پہ نہیں پہنچ سکی کافی عرصے سے اس کو بھی ہم انلیش کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ علاقہ اور یہ خطہ یہ مالا مال ہے وسائل سے تو ان کو بھی ہم بروے کار لے کے آئیں گے بہت بہت شکریہ جناب حماد عزر بہت تفصیل سے ہمیں فراہم کر رہے تھے معلومات بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے یقینہ نے روس کے ساتھ پاکستان ایک تعلقات کی ایک نئی آغاز کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے اور پھر یہ گیس پائپ لائن پاکستان کی ضرورت ہے حماد عزر صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی اس حوالے سے پاکستان کے مفادات تھے ان کا تحفظ کیا گیا ہے اور ان کو یقینی بنائے گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیننشل کلوز ہو جائے فیننشل کلوز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب اور یہ منصوبہ یہ عملی شکل میں جا رہا ہے کہ اپورٹنٹ مائلسٹور ہوگا اس کے بعد انجینئرنگ اور پھر پائپ لائن لے ہولا بیس سو تیس تک حماد عزر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اکمل کرنا ہے کمرش فریک اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کی کاوش ہے کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو کالا دھن یا انڈاکیمنٹڈ اکانومی کا خاطبہ ہو اور اس کے لیے قلیدی اب کارروائی کر رہی ہے حکومت خاص طور پر جیولرز ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے حوالے سے کہ ان کا جو کھاتے ہیں وہ مضبوط ہو اور جو ان کے سودے اور گاہک ہیں وہ یقیناً دستاویزی معیشت کا حصہ ہو یہ ایف ای ٹی ایف کی بھی بڑی قلیدی شرط ہے اس پر عمل ہونے جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سواقوے کے بعد تمام ریل اسٹیٹ ایجنٹس جیولرز اور ان کے کاؤنٹنز ہوشیار اور خبردار ہو جائیں کیونکہ ایف بی آر غیر دستاویزی معیشت پر مزید پہرے بٹھا رہی ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ فیرنشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف ای ٹی ایف کی شرائط کے مطابق اب تمام ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے دفاتر اور جیولرز کی دکانوں اور شو رونز کے مائنے کیے جائیں گے اور اس بات کو یقینی بنائے جائے گا کہ کالا دھن ان کاروباروں میں استعمال تو نہیں ہو رہا ان دکانداروں کے یعنی ریل اسٹیٹ ایجنٹس کے جیولرز کے کسٹمرز اور کلائنٹس کے ڈیٹا اور مشکوک سعودوں کی رپورٹ تیار کی جائے گی اور چھانبین کی جائے گی اطلاعات کے مطابق ایف بی آر حکام نے کل سے ریل اسٹیٹ ایجنٹس اور پاپٹی ڈیلرز کے دفاتر کی آن سائٹ مائنے شروع کر دیئے ہیں پچھلے مہینے ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو گریل ہوتا ہے اور اس بھاری سربائے کاری کا تعلق براہ راست یا بلواسطہ طور پر منی لارڈننگ سے بھی ہوتا ہے ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو ساتھ نکاتی نیا ایکشن پلان میں مطالبہ کیا ہے کہ ریل اسٹیٹ ایجنٹس پراپٹی ڈیلرز جیولرز ایکاؤنٹنس کے کام اور کسٹمرز کی کڑی نگرانی کی جائے تاکہ یہ پیش کالے دھن کو سفید کرنے میں استعمال نہ ہو پچھلے سال ستبر میں ایف بی آر نے انٹی منی لارڈنگ ایکٹ کے تحت ریل اسٹیٹ پاپٹی ڈیلرز جیولرز اور ریکاوٹرز کو ریگلیٹ کرنے کے لیے جامع قوائد و ضوابط نافذ کیے تھے جن کے تحت یہ تمام پیشاجات ایف بی آر کو اپنے کسٹمر کی ڈیو ڈیلیجنس اور اس کے علاوہ بینیفیشل اونر کی تفصیلات بتانے کے پابند ہیں جبکہ جیولرز بیس لاکھ روپے سے زائد رقم کے سونے ہیرے جواہرات کی کیش ٹرانزیکشن پر کسٹمرز کی معلومات ایف بی آر سے شیئر کرنے کے پابند ہیں ایف بی آر پہلے ہی ان شعبوں سے بابستہ پچاس ہزار سے زائد پراپٹی ڈیولرز جیولرز اور اکاؤنٹرز اور مقلعہ کو نوٹس بھیج چکا ہے جبکہ ان شعبوں کی تنظیبوں سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ ایسا لاحے عمل ترتیب دیے جائے اس سے مونٹرنگ میں آسانی ہو سوال یہ ہے کہ آفٹر آل یہ بہرحال کرنا ہے ضروری قدم ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایف بی آر جب یہ کام کرے گی اس کے گراونڈ آفیسز یا اس کے جو فیلڈ آفیسز جب یہ کام کرے گے تو کرپشن کی شکایات کا کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا یہ ایک بہت ہی ایپورٹنڈ معاملہ ہوگا اس پوری کیمپین کے دوران اس پر مزید ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حارون اقتر خان سابق وزیر برائے محصولات اور بہت طویل تجربہ ہے جناب حارون اقتر خان خان صاحب کا ایب بی آر کو رن کرنے کا اور اس کے معاملات کو دیکھنے کا فیلڈ آفیسزز بہت ہی ایک نازک معاملہ ہے کہ ریل سٹیٹ ایجنٹس کے کاروبار کو یعنی کہ یہ جو بروکریچ کا کام ہوتا ہے ریل سٹیٹ کی اور جیولرز مور ایلیس تقریباً یہ سارا کام almost cash میں ہوتا تھا آپ سے تھوڑی دن پہلے اور اب بھی شاید یہ ہوتا ہے اور اب یہ قبر باننا کہ ان کو ہم کچھ regulate کریں اور اس کو کچھ ہم ان کے customers کا جو ہے وہ اس کی due diligence کامران خان صاحب دیکھئے کامران خان صاحب the world is changing ہم دو ہزار سات میں anti money laundering ایکٹ آیا پہلے ordinance پھر دو ہزار دس میں anti money laundering ایکٹ آیا اور اب کئی چودہ سال کے بعد لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ یہ کیا چیز ہے بلکہ زیادہ ہی پتہ چل گیا جو چیز money laundering نہیں بھی ہوتی اس کو money laundering کہتے ہیں ان کو ایکٹ کا اتنا باتا نہیں ہے but banks state bank of Pakistan اور سارے جو ہیں اس سے tune in ہو گئے ہیں اور banks میں know your customer اور suspicious transaction کا پورا ایک system بن چکا ہے اس کا مقصد بسیکلی یہ ہے کہ proceeds of crime جو ہیں وہ ایک regulated system of the banks اس کے طور نکلے نہ اور پارک نہ ہمیں فیٹ ایف میں گریر لسٹ میں رکھا گیا اور ہم نے اس گریر لسٹ سے نکل لا ہے یہ دنیا میں کام بیشتر ممالک میں ہو چکے ہیں انہوں نے یہ فیل کیا کہ اب یہ پیسہ پارک ہو کہ کہاں جا سکتا ہے اس کے اندر انہوں نے دو بزنس دیکھیں جولرز کی اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے اوپر ریگولیٹر پینلٹیز لگاتا ہے اسٹیٹ بیک آف پاکستان اس لیے اب ہم ان بزنس کو اور ان پروفیشن کو ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں چارٹر اکاؤنٹنٹ کے اپنے دو انسٹیٹوٹ سہیں انسٹیٹوٹ اف چارٹر اکاؤنٹنٹ انسٹیٹ کے تحت آئیں گے اب جو رہ گئے ہیں بزنس اکاؤنٹنٹ ان کو ریگولیٹ کرے گا ایف بی آر اور آپ نے صحیح فرمایا کہ سپٹمبر دو ہزار بیس میں ان کو پاور ملی ہے اور انہوں نے اس کو ریگولیٹ کرنا اچھ یہ کوئی ہماری خواہش نہیں ابھی تو مگر جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہم تو جب مار کے پہنچ گئے ان کے کلائنٹ تک سسپیشیس ٹرانزیکشنز جانچ نے کا ابھی تو یہ پورے پورے کاروباری ریجسٹر نہیں ہوئے مثال کے طور پہ پاکستان میں پیسٹھ ہزار جیولرز ہیں جو کہ پروپر بڑے جیولرز ہیں شاید پیسٹھ ستر سو دو سو کے قریب جو ہیں وہ سیلز ٹیکس بے ریجسٹر ہے پورا پورا کاروباری ریجسٹر نہیں ہے اسی طرح سے ریل اسٹیٹ جو ہمارے جو جو ایجنٹس ہیں وہ کہیں بلکل ریجسٹر نہیں ابھی تو پورا شعبہ ہی ریجسٹر نہیں ہے ہم اس کی ٹرانزیکشنز کو کہاں ریگولیٹ کرنے اتر گئے دیکھیں کامران خان صاحب ایک چیز تو میں کلیر کر دوں کہ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد ٹیکس کلیکشن نہیں یہ ٹوٹلی ایک دیپرن دیپارٹمنٹ ہے جو ایف بی آ کے نیچے اس کا کام یہ ہے کہ ان کو اس طرح ریگولیٹ کیا جا سکے اور ان کے بزنس میں پارٹ نہ ہونے دیں کیونکہ لوگ سونا خریل دیتے ہیں جوری خریل دیتے ہیں ریل اسٹی ٹرانزیکشن ہیں تو آپ ایکسر ایکسر ریگولیٹ سرکنس 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 کرنی ہے ہم نے یہ کمپلائنس شو کرنی ہے ہم گریل لسٹ میں گریل لسٹ سے باہر نکل نکل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہیوی پیلٹری لگا جائیں نوٹیس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک نئی ریسپوسیبیلیٹی ان بزنس پہ آگئی ہے مگر یہ حوائی صاحب ان کو یہ بہرحال ایک ٹرین بھی کرنا ہوگا ان تمام لوگوں کو کہ وہ کس طریقے سے کیونکہ مشکل ہے کہ آپ کے پاس ایک لائنٹ آئے آپ اس سے پوچھے کہا سے پیسے لائے ہو تمہارا کام کیا ہے بینک تو پوچھ سکتا ہے اس کی کی وائی سی کرے گا لیکن تو اس کے لئے کوئی ایک میکنزم بنانا ہوگا کوئی ان کو ٹرین کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس چیزوں کو اس کے قریب سپورٹی آر آپ کی ایڈنٹیفیکیشن مانگتے ہیں اس وقت جو ہے ایف بی آر کا صرف یہ کام ہے کہ ان کو ریگولیٹ کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ اگر کوئی ڈیٹی منی پروسیڈ آف کرائیم سپیشلی ٹروریس منی آ رہی ہے تو آپ نے سسپیشل سسپیشل ٹرانزکشن ریپورٹ کرنی ہے وہ ان کی ابھی آپ نے یہ سسپیشل سٹرانزکشن بڑی کانفیڈنشل نہیں کرنی ہے اس کے اوپر آپ کی ان بزنسز کی جو ہے وہ ٹیکس کامپلیکیشن نہیں ہے وہ پھر سسپیش سٹرانزکشن ایف ایم یو میں ریپورٹ ہوگی انہوں نے پھر اس کو سٹیٹی کرنا ہے اور اس کے بعد فردر ایکشن لینا کہ کس انسٹیگیٹی باڈی بجائے گی بٹ یہ ٹوٹلی ان کانفیڈنس دینی پڑے گی اس کی بزنسز کے اوپر کوئی ٹیکس ایمپلیکیشن نہیں ہے ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہ نہیں ہے کہ ان بزنسز کو پکڑ کے ان کو ان کی مسل ٹویسٹنگ کریں ان کا آم ٹویسٹنگ کریں اور ان سے کہیں کہ بھئی یہ تمہارا اتنا کالوبار اس پہ اتنا ٹیکس تو ابھی مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی کالا دھن یا کالے دھن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹیرر فینینسنگ کوئی اس قسم کی بہت ہی سسپیشس پیسے جو ہیں اس سے سولہ نہ خرید جائے اس سے پراپٹی نہ خرید جائے اور یہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے صرف اگر جہاں آپ کو شک ہو وہ آپ رپورٹ کر دیں بس ایبسلوٹلی یہ جو ڈیریکٹریٹ جنرل سے نوٹیسز آ رہے ہیں ان کا ٹیک سے کسی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے صرف ان کو ریگولیٹ کرنا ہے ان کو ریجسٹر کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے اور ریگولیٹر یہ چاہ رہا ہے کہ ان کی اسوشیشن ان کے پاس جائیں بکاوز دونوں نے بل کے کام کرنا ہے دیڈ لائنز ہمارے پاس ہیں انپورسنیٹلی انٹرنیشنل فوکس تو اس کے اندر ہم زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تو ان کی اسوشیشن کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے اور جا کے فسیلیٹیٹ کریں یہ بھی اسوشیشن بھی اور ریگولیٹر بھی فسیلیٹیٹ کریں بٹ یہ ہم اس سے باہر نہیں نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب حرون اختر خان صاحب بہت تفصیل سے بتا رہے تھے اور بڑی پتے کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت بقصد صرف ریگولیٹ کرنا ہے اس سے یہ ٹیکس اس وقت وصول کرنا یا ٹیکس کے لیے یہ نوٹسز جاری نہیں کیے جا رہے اس معاملے پر نگاہ رکھنی ہمیں ضرورت کیا ہے کیونکہ یہ ایفی ٹی ایف کی رقائممنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے آج کی پرگرام کا اختتام ہوتا ہے سیڈی ڈی سنڈے کی ہفتہ بار تاتیل رہتی ہے پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک کے لیے کامران خیال کو اجازت اللہ حافظ ناصر